اس میں ایک لفظ جو آیا ہے خاتم اس کی دونوں قرآتیں ہمارے ہاں مصدقہ ہیں خاتم بھی خاتم بھی اس آیت میں میں نے پڑا خاتم بن نبیی لیکن قرآت آپ کو معلوم ہے سمع قرآت اشرا قرآت قرآتوں میں خاتم بھی ہے اور خاتم کے معنی مہر کے ہیں اور مہر کے بھی دو کام ہیں ایک بوڑے تشدیق ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر آخری جو آثوریٹی تھی اسی مہر لگئی ٹھیک ہوئی تصویق ابھی جو ابانے ہاں چلتا رہا ہے سارا یہ انگلیہ کا معاملہ وہ آخری نسکت تو صدر صاحب ہی ہوتے جائے ابھی جو وہ نیب کے انچارز ان کے بارے بھی یہی ہے تو صدر صاحب یہ نسکت سے ہو جائے ہو جائے بھی انچار ایک یہ حج کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو ختم کر کے مہر لگا دینا ایک خط ہے شاہی فرمان تھا سیکرٹلی کہیں جانت تھا وہاں اس خط کے لفاوے کے ابرمور لگ جاتی تھی تاکہ کوئی ایلیٹی درمیان میں اس خط کو پڑھنے دے خط کو پڑھنے کا کوئی راستہ اس کے سوا ممکن نہیں کہ بہت چوڑے تاویر اندر سے نکلے گئے لہذا یہ معاملہ وہ ہے جس کی بنا پر قادیانیوں نے ہمارے ہاں اور ان کے جو مبلدین ہیں کیونکہ بھٹی ٹریننگ ہوتی ہے بہت سکھا پڑھا کر انہیں بیتان میں ڈالا جاتا ہے ایسا ہی نہیں ہے تو ہمارے ہاں اچھے اچھے لوگوں کو وہ ان بحثوں میں الجھا کر اور اس معاملے کو ان کے لئے قابل قول بنا جاتے ہیں نبیوں کی مہر ہیں پس جو بھی نبی آئے گا آپ کے مہر سے آئے گا یہ بتا ہے اس حوالے سے لیکن میں ایک دوسری حالت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہم تو پیش نہیں ہوتی کم سے کم میری علم میں نہیں ہے یہ سورہ آل عبران کی آیت میں بہت ایک آسی ہے وَیْسَاقَ النَّبِهِينَ نَبَعَ تَحْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَجَاكُمْ رَسُولُمْ مُسَدْقُنْ لِمَا مَعَاكُمْ لَتُومِنُنَّ مِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ آَقْرَدْتُ وَأَخَسْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ اسْرِينَ قَالَ اَقْرَدْنَا قَالَ فَشْهَدُوا وَأَنَمْعَاكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ یاد چاہ جبکہ اللہ تعالی نے کہا تھا تمام انبیاء سے مِسَاق لیا تھا مِسَاقَ النَّبِهِينَ ایک مِسَاق ہے وہ ہماری ارواح جو کر کے آئے یَلَسْتُونَ رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا اب ان میں سے جن جن کو نبی بننا تھا ان کے ارواح بھی تو تھی نا ان سے ایک انہتہ مِسَاق لیا گیا کیونکہ یہ سلسلہ نبو میں چلنا ہے آدم پہلے نبی ہوگے اور پھر بے شمار نبی آئیں گے تو یہ اہم یہ لیا کہ دیکھو جب تم میں سے کسی کے پاس میری ہدایت آ جائے دین آ جائے پھر ان کے پوارے بعد کوئی اور نبی آئے کوئی اور رسول آئے تو تم ہی اپنی قوم کو آگاہ کر کے جانا اس سے اہم لے کر جانا کہ ان کی برد کریں گے اس پر ایمان آئیں گے اس کا ساتھ دیں گے یہ نہیں کہ بس ایک لکیر کے فقیر ہو گئے ہم نے تو ایک قومانہ ہوا ہے آپ جب نہیں مانیں گے یہ اہم نبی ساقِ انبیاء یہی وجہ دیکھئے حضرت عیسیٰ نے کس قدر وہاں سے الفاظ میں حضور کی خبر دیتا آپ نے فرمایا بلکل اپنے آخر یہ گیا اپنے صحابہ سے جنہیں ہم خواری کہتے ہیں مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی لیکن ابھی تم ان کا قحمل نہیں کر سکو گے لیکن جب میرے بعد وہ فارقلیت آئے تھا پریکلیت پریکلائٹوس کئی معنی انہوں نے بدلے ہیں اس لفظ کو یہ لفظ جو ہے عیسائیوں کے اور ان کے علماء کے حلق سے اترتا نہیں اصل معنی اس کے ہے وہ جس کی بہت تعریف کی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ محبت کہیں ہمارے حلق صلی اللہ علیہ وسلم حلق صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے باق پھیرا ہے اس نے کافینا لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ بھی آئی نہیں سکتی کہ اس پیشنگوئی کا مصطاب کون ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم دیکھتے کہ حضور نے تو خبر دے دی یہ بنفی طریق ہو گئی اگر آپ کے بعد نبی آنا ہوتا تو آپ لوگ پچھا کر جاتے ہیں بلکہ آپ صحابہ سے اہم لیتے ہیں تو ایسے کوئی طریق موجود نہیں اس کے بعد اجماع ہے پوری امت کا پوری امت کا پوری امت اور وہ اجماع شروع ہو گیا حضور کے دور میں بعض بہت ہی آنے نبوت جہاں جھوٹے وہ حضور کے دور میں زندگی میں کھڑے ہو گئے تھے ان کے خلاف جنگ کی گئی بہت لوگا تو ان کو کافر مانا گیا ابو بکر کے عہد میں بہت بڑا فتنہ اٹھا جنگے کی گئی ان کو قفل کیا گیا تو یہ اجماع ہے جو چلا آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں البتہ اس موضوع پر احادیث بہت سی ہیں میں اس میں سے دو آپ کو سناؤں گا اس وقت ایک ہے ترمزی کی روایت سے یہ حضرت صوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ انہو سے یکون فی امتی سلاسونا کذابونا دجالونا کلہم یز عمو انہو نبیون وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَ بَعْلِينَ میری امت میں سے اور بیشوں اور اٹھے انہیں دنیا میں کہاں کہاں کتنے کتنے اٹھے ہوں اللہ جانے جیسے مورمند ایک فرقہ عیسائیوں کا اس کا آغاز کرنے والا جو تھا اس نے ضبوت کا دعویٰ کیا تھا تو وہ مورمند جو ہیں عیسائیوں میں وہی کچھ ہیں جو ہمارے ہاتھ آلیانی ہے لیکن حضور تو کہنا میری امت میں سے یکونو فی امت سلاسونا کذابونا تیس ایسے جھوٹے اٹھیں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے اللہ کا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْلِي اور میں خاتم ہوں اب یہاں خاتم کے ایک معنی معین ہوگئے یہاں ختم کرنے کے معنی کہ میرے بات نموت نہیں جوسی حدیثیں گا کہا امو شاہ تو ہتایا خرجو فلا سلاسونا دجالونا کُلْ لَهُمْ جَرْمُ عَلَّهُ رَسُولَ اللَّهُ یہ مدعوج کی ہے حضرت ابو حریر صلی اللہ تعالی لیکن میں یہاں ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میں نے بیان نہیں کیا ہے آج ہی صبح میرا زیر سے منتقی ہوا ہے ہمارے علمائی کرامت کا سب سے زیادہ زوج جو ہوتا ہے ان احادیث پر ہوتا ہے بیان کرتے پر لیکن بدقسمتی سے سر سید احمد خان کے زمانے سے اور یہ کون ہے ایک اعتبار سے غلامہ مد قانیانی کی معاصر ہے کانٹمپنی اٹھارہ سو سنتانوے میں انتقال ہو رہا ہے سا سید کا انیس سو آٹھ میں فوت ہو رہا ہے غلامہ مد قانیانی اور سرسید کے ذریعے ایک بہت بڑا فطرہ شروع ہو چکا تھا احمد کے اندر کہ احادیث دبلیہ کی کوئی خاص حمیت نہیں ہے مس قرآن 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 اور قرآن کی پھر تفصیل کرنے میں جو اپنی عقل میں آئے روک تو ختم ہو گئی تھا جو ایک خاص شکل بنتی ہے دین کی شریعت کی وہ تو قرآن پر حدیث کا اضافہ ہوگا قرآن پر حدیث کا اضافہ ہوگا تب شکل بنتے گی حدیث کو ایک خاص رکھ دیجے تو نماز بھی ایک نہیں ہے نماز کا ایک کیسے ہو جائے گی کہاں قرآن میں لکھا ہے پانچ نمازیں ایک دیگا کہاں ان کے عقاد دیئے گئے ہیں کہاں بتایا گیا کہ غور کی چار قطے فرض ہے عصر کی چار ہے فجر کی دو ہے اور یہ بنگ بھی تیر ہے کہاں ہیں سنتوں میں اتنا بڑک یہ فجر کی سنتیں تو واجب کے درزے میں ہیں باقی تو سنتیں موقع ہوتی ہیں غیر موقع ہوتی ہیں یہ سارا نظام کس نے دیا تو میں نے چھوٹی مثال دیا آپ کو نماز کا نظام قائم نہیں ہو سکتا حدیث اور سنت کے مغیر تو دین کا نظام کیسے بن جائے گا لہذا دین کی خلاف یہ بہت بڑی بغاوت ہے